السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں زنا کس قدر سنگین جرم ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کا کتنا گندہ اور غلیظ راستہ ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان زنا کار پر لعنت کرتے ہیں اور جانم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی زنا کاروں کی شرمگاہ سے ایسی سخت ترین بدبو پھیلے گی اس کے اندر اتنی بدبو ہوگی کیونکہ جس کی وجہ سے جہنمی بھی جہنم میں پریشان ہوں گے اور جہنمی بھی ان پر لان تان کرتے رہیں گے زنا کاروں کی شرمگاہ سے ایسی بدبو پھوٹے گی آپ اسی سندازہ لگا لیجئے کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کو ناراض کرنے کا کتنا گندہ راستہ ہے لیکن آج میں آپ کو زنا کے بارے میں تو بتا ہی دیا ایک ایسے گناہ کی جانب بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین ہے اور زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے زنا سے بھی بڑا جرم ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین جرم ہے سنگین ترین جرم ہے غیبت کس کو کہا جاتا ہے غیبت کہا جاتا ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس گناہ کو اور اس کام کو بہت آسان سمجھے جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا برا نہیں سمجھتے بلکہ سینہ تان کر یہ اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں میں تو اس کے موں پر کہہ دوں گا جی ہاں کسی کے اندر برائی پائی جاتی ہو پھر اس کی برائی کو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا ہی یہ غیبت کہا جاتا ہے اس کو اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی نہیں جاتی پھر آپ اس کی جانب غلط بات منصوب کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے تو پھر وہ غیبت نہیں وہ بہتان ہیں وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے تو غیبت اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارے اشد من الزنا زنا سے بھی بترین جرم ہے یہ غیبت کرنا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھلوار کرنا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالنا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو اور اہمیت کو کسی کے دل سے ختم کرنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے کیا کوئی انسان اتنا سخت دل اور کٹر دل ہوگا کہ جو انسان کا گوشت کھانا گوارہ کرے اور انسان نہیں اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا گوارہ کرے یقینا مجھے امید ہے کہ مومنین میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو اپنے سگے بھائی کے گوشت کو گوارہ کر لے کھانا اللہ فرماتا ہے کہ غیبت کرنے والا پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنے والا اور ایسی برائی کرنے والا جو اس میں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے سگے بھائی کے مردار بھائی کے گوشت کو کھانے والا ہے لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں غیبت کو اتنا آسان سمجھ لیا گیا اور اسی غیب یہ اتنا سخت ترین جرم کیوں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا سے بڑا کیوں قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا صرف دو فردوں کی درمیان ہوتا ہے عورت مرد دو مرد ایک مرد ایک عورت دو بندوں کے درمیان ہیں اور اس کا اثر ان تک محدود رہتا ہے اور غیبت کا اثر دو فردوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ خاندان تک آتا ہے گھروں تک آتا ہے اور پھر رشتداروں تک آتا ہے اور سب میں نفرت پیدا کرنے سب کی محبتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے خدا کے لئے اپنے آپ کو اس جیسی غلیظ اور گنبی عادت سے غیبت سے باز رکھیں بہت سخت ترین جرم ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں غیبت یہ اللہ کے بندوں کی حقوق میں سے ہے اور اللہ کے بندوں کی حقوق اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے معاف نہیں ہوتے اور اگر دنیا میں بغیر معاف کرائے چلے گئے دنیا سے تو وہاں ادا کرنے پڑیں گے اور وہاں ادا کی شکل یہ ہے کہ یا تو اپنی نیکیہ اس کو دو یا پھر اس کے گناہ اپنے سر پہ اٹھاؤ اس لئے خدا کے لئے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ